اسلام علیکم، ہم یعنی کہ ہماری زمین نظام شمسی یا سولر سسٹم کا حصہ ہے ہماری زمین ہمارے سورج سے تیسرا سیارہ ہے اب ایک دلچسپ چیز ہے ہماری زمین اور ہمارے نظام شمسی کے تقریباً تمام سیارے جب وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں ان کی ایک ہی دریکشن ہے اسی طرح سے ہماری زمین اور باقی سیارے بھی جب وہ اپنے ایکسس کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہیں اس روٹیشن کی دریکشن بھی ویسی ہی ہے جیسے ان کے سورج کے گھومنے کی دریکشن ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارا سورج جو ہمارے نظام شمسی کے بیچ میں ہے وہ بھی روٹیٹ کرتا ہے اپنے ایکسس کے اوپر اور اس کی روٹیشن کی دریکشن بھی وہی ہے جو ان تمام سیاروں کی روٹیشن کی دریکشن ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے لیکن آخر کیوں اس کا دراصل تعلق ہے ہمارے نظام شمسی کے بننے سے؟ تو آئیں ذرا بات کرتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی کیسے بنا اور اس میں کس قسم کے سیارے موجود ہیں؟ اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی رات کے وقت آسمان میں ستارے دیکھے ہیں؟ میں نے تو بہت دیکھے ہیں آسمان میں ہر روشنی کا نکتہ دکھنے میں تو ستارہ لگتا ہے لیکن کچھ روشنی کے نکتے دراصل ستارے نہیں سیارے ہوتے ہیں اور یہ پورا نظام یعنی سیاروں کا سورج کا گرد گھومنا جس کو نظام شمسی کہتے ہیں یا سولر سسٹم آخر یہ سب کیسے وجود میں آیا؟ ہر سیارہ سورج کے گرد گول گول گھومتا جا رہا ہے آخر یہ سب کچھ کیسے بنا؟ آئیے دیکھتے ہیں لیکن ایک منٹ جب نظام شمسی نہیں تھا تو زمین بھی تو نہیں تھی اور سائنس دان بھی نہیں تھے تو ہم آخر کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کیسے بنا؟ سائنس دانوں کے پاس ایک بہت زبردست خاکہ تیار ہے جس سے نظام شمسی کیسے بنا اس کا جواب پتہ لگایا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے نظام شمسی کی جگہ ایک بہت بڑا گیس کا پادل تھا ہم اسے کہتے ہیں سولر نیبیولا یہ گیس کا بادل زیادہ تر ہائیڈروجن گیس کا بنا تھا اور اس کا کچھ حصہ ہیلیم گیس کمی تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں سال بعد یہ گیس ایک جگہ پر اکٹھی ہونے شروع ہوئی اور جب یہ گیس اکٹھی ہونے شروع ہوئی یہ دبتی چلی گئی یعنی کمپریس ہوتی چلی گئی اور یہ اتنی زیادہ کمپریس ہونے شروع ہو گئی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس گیس کے اندر نیوکلئر فیوزن کا عمل شروع ہو گیا جیسے ہی اس گیس کے اندر نیوکلئر فیوزن کا عمل شروع ہوا تو اس گیس سے بہت ساری توانائی اور روشنی خارج ہونے شروع ہو گئی اور آج ہم اس روشنی اور توانائی کو سورج کے نام سے جانتے ہیں اور کیونکہ سیارے بھی اسی سولر نیبولا سے بنے جس سے ہمارا سورج بنا تھا تو وہ بھی اسی ڈیریکشن میں گھومتے ہیں جس میں ہمارا سورج گھومتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا پورا نظام شمسی ایک ہی ڈیریکشن میں گھومتا رہتا ہے تو ہمارا سورج سارے چار عرب سال پہلے اس طرح بنا لے جناب اس طرح سورج اور اس کی اردگرد سیارے بھی بننے لگے لیکن سارا نظام شمسی ایک جیسا کیوں نہیں دکھتا اس میں کچھ سیارے چھوٹے کچھ بڑے کچھ لال کچھ میلے کچھ پیلے ہم یہ کیا ماملہ ہے سورج کے بننے کے بعد اس کی اردگرد مختلف قسم کا مٹیریل موجود تھا جیسے کہ ہلکی پھلکی گیسز یعنی ہائیروجن اور ہیلیم بھاری دھات جیسے کہ آئیرن اور نکل اور کچھ ادھر ادھر کی بچی کچھی چیزیں جیسے کہ سلیکیٹس یعنی پتھر جی ہاں یہ وہی پتھر ہیں جو آپ روز آتے جاتے چلتے پھرتے ہر جگہ دیکھتے ہیں ہمارے نظام میں شمسی میں کل آٹھ بڑے سیارے پائی جاتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں بھلا کیا یاد ہے آپ کو ان سب کے نام میں بتاتی ہوں مرکری وینس ارٹھ مارس ان پر چل سکتی ہیں کارز جیپٹر سیٹن جیورینس لیپٹیون ہر ایک کے پاس اتنے چاند کیوں اگر آپ بھی میری طرح بھلککر ہیں تو اب نہیں بھولیں گے یہ نام اب جناب ہوا یہ کہ سورج کے قریب تو تھی بہت زیادہ گرمی تو وہاں صرف سیلیکٹس اور دھاتوں والے سیارے بنیں یعنی کہ مرکری وینس ہماری زمین ارٹھ اور مارس ان سیاروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پتھریلے یعنی روکی ہیں جی ہاں یہاں پتھر ہیں پہاڑ ہیں وادیا میدانی علاقے ہیں لیکن ان چاروں میں سے صرف ایک سیارے پر ہی زندگی کے آثار ملتے ہیں اور وہ ہے ہمارا پلانیٹ ارٹھ مگر مزے کی بات ہے کہ ہر سیارے کی کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہے آئیں شروع کرتے ہیں ان سیاروں کو ایکسپلور کرنا مرکری سے یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو بلکل ہمارے چاند کی طرح دکھتا ہے کیونکہ یہ صورت کے قریب ترین ہے تو جہاں پر بھی اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے وہ جگہ تو اُبلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ گرم ہو جاتی ہے لیکن جس طرف رات ہوتی ہے وہ سائیڈ فریزر سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اب آئیں وینس کی طرف جو کہ مرکری سے زیادہ دور ہے لیکن سولر سسٹم کا گرم ترین سے آرہا ہے کیا آپ گرمیوں میں کبھی بھی گاڑی کے شیشے بند کر کے اندر بیٹھے ہیں کس قدر گرمی ہو جاتی ہے نا وینس بھی کچھ ایسی ہی وجہ سے گرم ہے یہ اپنے اندر صورت سے آنے والی ہیٹ کو ٹریک کر لیتا ہے اس امن کو کہتے ہیں گرین آئوس افیکٹ اور ایک اور بات جناب تمام سیارے ایک طرح سے گھوم رہے ہیں لیکن وینس الٹا گھوم رہا ہے سائنس تانوں کا خیال ہے کہ جب نظام شمسی بن رہا تھا تو کوئی چیز اس سے آ کر ٹکڑائی اور اس نے اس کا الٹا رخ کر دیا اوہ واؤ اب آ جائے نظر زمین یعنی ارث پر یہ ہمارا گھر جی ہاں زمین کرہ ارث دنیا کتنے سارے نام ہے اس کے ہم نے ابھی تک جتنے بھی سیارے دیکھے ہیں ان میں سے زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جس کی سطح پر لیکوڈ موجود ہے زمین پر انسان درخت کیرے مکورے بیکٹیریا اور بے انتہا قسم کی لائف فارمز پائی جاتی ہیں انسان یہی سے خلائی راکٹ کی مدد سے دوسرے سیاروں کی جان پر تال کرتے ہیں اب آتی ہے مارس یعنی سیارہ مریخ در ریڈ ٹلانیٹ کی باری یہ ہے وہ جگہ جہاں ایکسپلور کر رہی ہیں جیسے کہ پریزرویرنس روور جو کہ آج کل وہاں پر بڑے مزے سے سائنسی تحقیق کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مریخ انسانوں کے لیے ایک رہنے کی پرمنٹ جگہ بن جائے کیا آپ مارس پر گھر بنانا چاہیں گے میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ گھر کیسا ہوگا وال وال بچے یہ تھی ایک بیلٹ ارے نہیں بابا یہ والی بیلٹ نہیں یہ تھی ایسٹرائیڈ بیلٹ یہ نظام شمسی کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں صرف ٹوٹے ہوئے پتھر موجود ہیں شاید یہاں پر کوئی سیارہ بن سکتا تھا مگر اس کو کسی بڑی چیز کی گرائیوٹی نے بن سے روک دیا مگر آخر کس نے یہ طاقتور گرائیوٹی لگائی تھی سیارہ مشتری بڑا اور بھاری سیارہ ہے جوپیٹر اتنا بھاری ہے کہ اگر آپ سارے سیاروں کو اکٹھا کر دیں تو پھر بھی جوپیٹر کا وزن ان سے زیادہ ہوگا سائنس دان سمجھتے ہیں کہ جوپیٹر نظام شمسی میں سب سے پہلے بننے والا سیارہ تھا جوپیٹر کے بارے میں تو ہر چیز ہی بہت بڑی ہے اس کے اوپر ایک ایسا طوفان ہے جس کا سائز زمین سے دو گنا بڑا ہے آپ تصور کر سکتے کہ وہ طوفان کتنا بڑا ہوگا اگر آپ جوپیٹر پر جانا چاہتے ہیں تو ایک بات زیر میں رکھئے گا آپ جوپیٹر پر لینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جوپیٹر کی کوئی سطح نہیں ہے اس پر پتھری لہ فرش نہیں ہے جوپیٹر ایک گیس جائنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کبھی گلتی سے بھی جوپیٹر کے اندر گئے تو بہت دیر تک اندر ہی جاتے جائیں گے سیارہ زہل یعنی پلینٹ سیٹرن رنگز والا خوبصورت سیارہ جو کہ بہت سے لوگوں کا من پسند سیارہ مانا جاتا ہے مجھے خود سیٹرن بہت پسند ہے اور دور بھی ان سے اس کی رنگز بڑے آرام سے دیکھ جا سکتی ہیں سیارہ زہل سورج سے اتنا دور ہے کہ سورج کے گرد جب تک یہ ایک چکر لگاتا ہے تو زمین پر تیس سال گزر جاتے ہیں یعنی پلینٹ سیٹرن نے جب پچھلی دفعہ ایک چکر پورا کیا تھا تو میں تب چھوٹا سا ننہ منہ بچہ تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نظام شمسی کے دور دراز حصوں میں یہاں پر روشنی بہت کم اور تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے سیارہ سیارہ تو بہت ہی عجیب سیارہ ہے یہ نظام شمسی کا تھنڈا ترین سیارہ ہے اور اس کی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ اپنی ایکسس پہ اتنا زیادہ تیڑا ہے کہ یہ نظام شمسی میں تو رڈتے و گیند کی طرح ہی چل رہا ہے تو آئیے ذرا اب دیکھ لیتے ہیں نظام شمسی کا آخری سیارہ آٹھما سیارہ جس کو سیارہ نیپٹیون یعنی نیپٹیون کہتے ہیں نیپٹیون ہمارے سورج سے بہت دور ہے وہاں پر دھوپ بہت کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی نیپٹیون کے اوپر اتنی تیز آندھی چلتی ہیں کہ نظام شمسی میں سب سے زیادہ ہوا کی رفتار سیارہ نیپٹیون پر ہے اور کتنی تیز ہوا چلتی ہیں ان کی سپیڈ کیا ہے کیا جہاز جتنی سپیڈ ہے جہاز سے کم ہے جہاز سے زیادہ ہے نیپٹیون پر تیارے سے بھی زیادہ ہے یورنیس اور نیپٹیون دونوں کیاس کے تو بنے ہوئے ہیں لیکن یہ اتنے دور اور اتنے ٹھنڈے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی مختلف قسم کی برفیں پائی جاتی ہیں ان کو آئیس جائنٹس بھی کہا جاتا ہے لیکن یاد رکھ اگر آپ ان چاروں چلیں یہ اب ہمارے نظام شمسی کے سیاروں کی تو بات ہو گئی اور یہ تمام سیارے بے انتہا دلچسپ ہیں لیکن شاید آپ سوچ رہے ہوں جیسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کوئی چیز ضرور مسنگ تھی اور وہ مسنگ چیز تھی پلوٹو اب پلوٹو کافی عرصے تک اسٹرانومرز اس کو سیاروں میں شامل کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ سے کچھ آرڈ بال قسم کی چیز تھا اب ہمارا پلوٹو جو ہے وہ نظام شمسی کے باہر کی طرف ہے اب جیسا کے بات ہوئی کہ جو آؤٹر پلینٹس ہیں ہمارے نظام شمسی کے جوپیٹر سیارن یورنس اور نیپٹون وہ زیادہ تر گیس کے بنے میں ہیں اور ان کا سائز کافی بڑا ہے پلوٹو جو آؤٹر پارٹس پہ ہیں ہمارے سولر سسٹم کے وہ سائز میں کافی چھوٹا اور وہ بنا ہویا ہے زیادہ تر راک اور آئیس کا تو ان کچھ وجوہات کی بنا پر پلوٹو کو آسٹرانومرز نے ڈیموٹ کر دیا اور نے کہا کہ یہ پلینٹ نہیں بلکہ دوارف پلینٹ ہے چلیں اب اس کو کچھ بھی کہیں میرے لیے پلوٹو ہمیشہ سیارہ ہی رہے گا پلوٹو پھر بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ جگہ ہے یہ کچھ تصویریں ہیں جو ایک سپیس کرافٹ نیو ہرائزنز کے نام سے جب وہ پلوٹو کے قریب سے گزرا تو اس نے اس کی تصویریں نہیں میں صرف اس کی ایک چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا یہ تصویر پلوٹو کے کچھ پہاڑیوں کی ہے پلوٹو کے یہ پہاڑ تقریباً گیارہ ہزار فٹ انچے ہیں مگر یہ زمین جیسے پہاڑ نہیں زمین کے پہاڑ پتھر کے بنے ہو ہوتے ہیں لیکن یہ پلوٹو کے پہاڑ یہ پانی کے ہیں یعنی کہ برف اور پلوٹو سورج سے اتنی دور ہے کہ یہ برف کے پہاڑ جو ہیں وہ بلکل پتھر کی طرح سے وہ سالڈ ہے اب پلوٹو کا ہم سیارہ کہیں یا نہ کہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جب مستقبل میں انسان نظام شمسی کو ایکسپلور کریں تو امید ہے کہ وہ پلوٹو کی ان پہاڑیوں کو بھی ایک وقت ایکسپلور کر رہے ہوں گے موسیقی